الملک الحق المبین المتاساغر لعظمتہی جباب رتالتاغی المتاخاذ لکبریائی غطات المتمربین المعترف بہبوبیتہی سائر الخلق اجمعین السلام وططحیات والکرام علی اشرف نظینا وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا عباقاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 المعصومین المظلومین اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجر اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مددہ تک بولنے والے کی رسائن ہے جس کی نعمتوں کو گننے والے گننے ہی سکتے نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے نہ بلند پرواز حمتیں اسے پاسکتی ہیں نہ اقل و فہم کی گہرائیوں اس کی تہہ تک پہن سکتی اس کے کمال ذات کی کوئی حد موین نہیں نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے کہ جسے شمار میں لائے جا سکے نہ اس کی کوئی مدد ہے کہ جو کہیں بے ختم ہو جائے صلوات دیجئے میں نے سنام کلام میں سورہ شورہ کی ایک انتہائی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرح حاصل کیا یہ وہ آیت ہے کہ جو کم و بیش تمام مومنات کو زبانی یاد ہوگی اس لیے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم نے تمام مسلمانوں پر تمام مومنین پر اہلِ بیعت کی محبت و مودت کو واجب قرار دیا اس آیت کے ذریعے سے حکم آیا کہ اہلِ بیعت کی محبت و مودت ہم پر لازم ہے کیوں لازم ہے کہ خداوند عالم نے اسے عجرِ رسالت قرار دیا کہ اے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنے عجرِ رسالت کے لیے کچھ اور نہیں مانتا عجرِ رسالت کے طور پر کوئی اور چیز طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کے قرابتداروں کی مودت کے تو دیکھئے جب میں نے اس آیت کو سرنامِ کلام قرار دیا جب میں نے یہ سوچا کہ آج کی تقریر میں کونسی ایسی آیت ہو کہ جسے سرنامِ کلام قرار دیا جا سکے جس پہ گفتگو کی جائے تو جس شخصیت کے متعلق آج کی یہ مجلس ہے جس معصومہِ کل کے مسائف سے متعلق آج کی مجلس ہے جس مقدوراتِ عصمت میں سب سے بلند ترین شخصیت جو موجود ہے جو پائی جاتی ہیں دنیا میں کہ جو سیدت النسائل عالمین ہیں لَا مَسْتِ اللَّا مَحْمَدْ وَالِ مَحْمَدْ ان کی فضائل و مسائف سے متعلق جب یہ مجلس ہے محفل ہے ان سے متعلق تقریر کرنی ہے تو کونسی ایسی آیت ہو جسے سرنامِ کلام قرار دیا جا سکے تو دیکھئے جب انسان یہ سوچے گا اور قرآن میں سے آیت کا انتخاب کرنا چاہے گا تو یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے اس لیے کہ جب ہم الہمد کی تلاوت کرتے ہیں تو بھی ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم اسے سرنامِ کلام قرار دیں اس لیے کہ الہمد کی تفصیل میں وہ شخصیت یا وہ اشخاص جن کے بارے میں جن کے مطالق ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا کہ جو سراتِ مستقیم پر ہیں تو ان شخصیات میں جو سب سے اول درجے پر قاتون ہمیں دکھائی دیتی ہیں تو وہ یہ ذاتِ گرامی ہیں اگر ہم الہمد کو چھوڑ دیں تو ہمیں یہ دکھائی دے گا کہ حلطہ کی آیتیں ہیں انہیں سرنامِ اقرام قرار دیا جا سکتا ہے اس لیے کہ حلطہ کی آیتیں جس ذات کا تذکرہ کر رہی ہیں اس کا سرچشمہ یہ معصومہ ہے اسی طرح بہت ساری صورتیں اگر آپ سورہ عصر کو لے لیجیے تو وہاں آپ کو سیدہ کی ذات دکھائی دیتی ہے ایک آیت میں خدا و اندعالم فرما رہا ہے کہ وَلَا سَوْفَا يُوْتِي کا رَبْو کا فَتَرْدَا یہ حبیب میں تمہیں ایسی نعمت عطا کروں گا کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے تو اس نعمت کی تفسیر میں ہمیں سیدہ دکھائی دیتی ہیں تو بہت مشکل ہے کہ ہم کس آیت کو سرنامہ سرنامہ اقرام قرار دیں اور اس کے بعد فضائل کی انتہا کہ جب ہم آئے تدبین اٹھا کے دیکھتے ہیں تو سیدہ تاہرہ کی تحارت کا ثبوت سیدہ تاہرہ کی تحارت کی گواہی خدا و اندعالم خود دے رہا ہے اس پاک کتاب میں تو دیکھئے ان تمام آیات کا سرچشمہ اگر کسی آیت کو آپ پرار دیں تو وہ یہ آیے مودد ہے اس لیے کہ یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے سے ہم سیدہ کی عظیم شخصیت سے خود کو جوڑ سکتے ہیں نارِ حیدری نارِ سودری نارِ خیبری نارِ سوا نارِ محمد نارِ محمد نارِ محمد اور جب ان تمام آیات کی ان تمام سورتوں کی آپ صحیح طور سے تفسیر کریں تو آپ کو ان آیات میں وہ شخصیات دکھائی دیتی ہیں مگر وہ مسالک بھی ہیں مسلمانوں کے کہ جب اہلِ بیعت کے فضائل کے طور پر ان آیات کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کے حلق سے یہ آیتیں آسانی سے اترتی نہیں وہ اپنی مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں پوری کوشش کرتے ہیں کہ ترجمہ اور تفسیر اس طرح سے بیان کیا جا سکے کہ اس سے اہلِ بیعت کی کوئی فضیلت نہ نکل آئے یہی وجہ ہے کہ جب اس آیات موتت کو پیش کیا جاتا ہے تو تفسیر لکھنے والے جن کا تعلق دوسرے مسالک سے ہیں ان کا پورا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ اس آیت کو مکی ثابت کر دیا جائے یہ کہا جائے کہ بھئی یہ آیت تو مکی ہے تو کیوں زور ہوتا ہے کہ اس آیت کو مکی ثابت کیا جائے اس لیے کہ جناب اگر یہ آیت مکی ثابت ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک تو رسول کے قرابت دار تھے ہی نہیں کہ جن کی مودت واجب قرار دی گئی اس وقت تک تو خاندان رسالت تشکیل پایا ہی نہیں تھا وہ امامت کا سلسلہ آگے بڑھا ہی نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم نے رسول کو اکتری سے محفوظ رکھا تو اس لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس آیت کو مکی ثابت کر دیا جائے اور دوسرا اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ آیت مکی ہے چونکہ اس آیت کو مکی ثابت کر دیا گیا تو اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا تعلق رسول کے اہلِ بیت سے نہیں ہے اس لیے کہ دیکھئے ابھی تو رسولِ خدا نے کارِ رسالت شروع کیا ہے مکیہ میں کارِ رسالت ابھی شروع ہی ہوا ہے ابھی تو تیش سال کی اس کوششوں کاوش کو آگے بڑھنا ہے مدینہ میں جا کے کہ جب مسلمان ہو جائیں گے جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہو جائے گی تب ان سے عجرِ رسالت طلب کیا جائے کجہ یہ ہے کہ ابھی تو مکیہ میں مٹھی بھر مسلمان بھی نہیں ہیں یعنی کارِ رسالت انجام دیا نہیں گیا عجرِ رسالت پہلے طلب کر لیا جائے کام ابھی ہوا نہیں عجرت پہلے مانگ رہے ہیں رسولِ خدا تو دیکھئے یہ اس پہ ایک بہت بڑا کوششن مارک ہے کہ اگر ہم اسے مکی تسلیم کر لیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عجرِ رسالت رسولِ خدا مشرقین سے طلب کریں کارِ رسالت انجام دے مسلمانوں کے لیے اور عجرت مانگے مشرقین سے مکیہ میں تو چاروں طرف مشرقین ہی تھے مسلمان تو گنتی کے تھے وہ تو بعد میں جب عجرت ہوئی مدینہ کی طرف اور مسلمان جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اس سے پہلے تو سب مشرقین ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی کارِ رسالت انجام دیا نہیں گیا رسول کی طرف سے اور عجرِ رسالت طلب کیا جائے یہ تو ایک عام آدمی بھی نہیں کرتا کجا یہ کہ رسول کے ذاتِ گرامی تو ایک پہلا سب سے بڑا کوششن مارک اگر ہم اس آیت کو مکی تسلیم کر لیں اس پہ یہ آتا ہے مگر اگر ہم یہ کہیں کہ چلیں آپ نے کہا یہ مکی ہے ہم اسے مکی تسلیم کر لیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ رسول کے قرابتدار کوئی موجود تھے ہی نہیں یہ مکی آیت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ عجرِ رسالت یہ ہے کہ اپنے اپنے قرابتداروں سے محبت کرو اس لیے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا رسول کے قرابتدار کہا گیا کہ قرابتداروں سے مودد کرو میں تم سے یہ عجرِ رسالت چاہتا ہوں کہ قرابتداروں سے مودد کرو اچھا دیکھیئے عربی لغت کا ایک طریقہ ہے اور اردو کی بھی لغت کا یہی طریقہ ہے ڈکشنری کا یہی طریقہ انگلیش کی بھی ڈکشنری کا یہی طریقہ ہے کسی بھی زبان کو آپ اٹھا کے دیکھئے آپ اگر مجھ سے یہ سوال کریں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں اور تو میں اس کے جواب میں کہوں کہ میں آپ کے گھر جا رہی ہوں تو آپ سمجھ جائیں گی کہ میں آپ کے گھر جا رہی مگر آپ مجھ سے اگر سوال کریں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں اور میں جواب میں یہ کہوں کہ میں گھر جا رہی ہوں تو اس سے آپ کیا مطلب لیں گے کہ میں آپ کے گھر جا رہی گھر جا رہی ہوں یعنی اپنے گھر جا رہی میری بیٹی ساتھ ہو اور آپ کی بیٹی بھی ساتھ ہو کوئی پوچھے کہ بھئی یہ کس کی بیٹی ہے میں کہوں ان کی بیٹی ہے فلاں خاتون کی بیٹی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بھئی ان کی بیٹی ہے مگر اگر میں صرف کہوں بیٹی ہے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ میری بیٹی ہے تو جہاں لغت کا یہ طریقہ ہے زبان کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں پہ بھی یہ منشن نہیں کیا گیا یہ بتایا نہیں گیا کہ کس سے مطالق چیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خود سے مطالق ہے یہ ایک عام انسان کی بولچاز کا طریقہ ہے تو جب ایک عام انسان اس طرح سے بات کرتا ہے تو وہ قرآن کے جو معجزہ ہے وہ قرآن کے جس کے سامنے بڑے بڑے عربی دان آجیز آ جاتے ہیں وہ قرآن کے جس کی عربی اپنے درجہ کمال پہ ہے اس قرآن میں کیسے ممکن ہے کہ اس طرح سے بات ہو کہ جو اتنی انکلیر ہو تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اے رسول کہتو کہ میں تم سے اور کوئی عجرِ رسالت طلب نہیں کرتا سوائے قرآن داروں کی مودد کے تو اس کے معنی یہ کہ رسول کے قرآن داروں کی مودد کے میرے قرآن داروں کی مودد کے یہ نہیں کہ آپ کے قرآن داروں کی مودد کے وہ عجرِ رسالت کس طرح سے قرار پا سکتا ہے اور سب سے بڑی بار کہ اگر ہم اسے مکی تسلیم کر لیں یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو تابوت میں آخری قرار پا سکتا ہے کہ دیکھئے اگر ہم اسے مکی تسلیم کر لیں تو یہاں پہ لفظ قربہ استعمال ہوا موددہ فل قربہ قربہ کے معنی کیا؟ عربی میں جیسے علیہ ہوتا ہے اس کی علیہ کی موننس واحد موننس ہے عالی اسی طرح کبیر آسان کر دوں کبیر کبیر واحد مذکر اس کی واحد موننس کبرا سغید اس کی واحد موننس سغرا ایسے ہی قریب قریب کی واحد موننس قربہ تو اب یہاں پہ جب قربہ کا لفظ آیا تو اگر ہم اسے مکی تسلیم کر لیں یا مدنی تسلیم کر لیں کسی طرح بھی تسلیم کریں اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مودت فرض کی گئی کہ جو قریب ترین واحد رشتے دار خاتون تھی قریب ترین واحد رشتے دار خاتون تو رسول کا قریب ترین واحد رشتہ کسی خاتون سے اگر تھا تو وہ فاطمت الزہرہ ہیں اس لیے کہ وہ وہ شخصیت ہیں اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ فاطمت الزہرہ نبوت کا مخزن ہے اور امامت کا سرنامہ اگر نبوت کو ابتری سے محفوظ رکھا ہے خدا ورد عالم نے تو فاطمت الزہرہ کی صورت اور امامت میں جو گیارہ چراغ روشن ہوئے جو گیارہ آفتاب روشن ہوئے جو گیارہ مہتاب روشن ہوئے وہ تمام کے تمام فاطمت الزہرہ کی شخصیت کے ذریعے سے اور اتنی باکمال شخصیت اتنی بلند قامت شخصیت کہ دیکھئے یہ بارہ آئمہ اگر اس دنیا کے حلال مشکلات ہیں اس دنیا کی مشکلات کو حل کرنے والے ہیں تو ان بارہ آئمہ کی حلال مشکلات ہیں فاطمت الزہرہ لا محمد صلی اللہ محمد بالے محمد یہ بارہ آئمہ مشکل کشاں ہیں اس دنیا کے اس کائنات کے مشکل کشاں ہیں اور ان بارہ آئمہ کی مشکل کشاں ہیں فاطمت الزہرہ اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے یہ کوئی خطابت نہیں ہے کہ میں انہیں بہت بڑھا جڑھا کے بیان کر رہی ہوں نہیں ابھی میں آپ کے سامنے جو حالات و باقیات پیش کروں گی اس سے یہ ثابت ہوگا کہ فاطمت الزہرہ کس طرح سے مشکل کشاں ہی کرتی ہے بھئی سب سے بڑے مشکل کشاں ان تمام آئمہ میں جو ہیں وہ علی مرتضی ہیں علی مرتضی اس دنیا کے مشکل کشاں ہیں اور علی مرتضی کی مشکل کشاں ہیں فاطمت الزہرہ اللہ مرسل اللہ محمد والی محمد تو کس طرح سے مشکل کشاں ہی کی ہے فاطمت الزہرہ نے علی مرتضی کی کہ اگر فاطمت الزہرہ علی کی زندگی میں موجود نہ ہوتی تو یہ مشکلات حل نہیں ہو سکتی تھی اور مشکلات ایسی تھی کہ جو ذاتی مشکلات نہیں ہیں وہ مشکلات ایسی تھی کہ اگر وہ مشکلات حل نہ ہوتی تو وہ مقصد کے جو علی ابن ابی طالب پانا چاہتے ہیں کہ اس امت میں اتحاد قائم رہے یہ امت بکھننے نہ پائے اس امت میں تفرقہ نہ پڑ جائے یہ جو نیا نیا اسلام پنپا ہے یہ اسلام ختم نہ ہو جائے تو اس اسلام کے قلعے کو علی ابن ابی طالب نے جو محفوظ رکھا ہے تو اس محفوظ رکھنے کی مشکل کو حل کیا ہے فاطمت الزہرہ نے اور کس طرح سے حل کیا کہ دیکھئے ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ فاطمت الزہرہ سے فدق چھینا گیا فدق ایک باغ تھا آپ میں سے بہت سے لوگ مدینے گئے ہوں گے مدینے سے وہ راستہ جاتا ہے فدق کی طرف تو آج بھی فدق موجود ہے آج جو فدق کی حدود و قیود ہیں جو گاؤنڈری وال ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنا بڑا باغ ہے تو اس زمانے میں تو وہ اور بھی زیادہ پھیلا ہوا تھا آپ تو اسے محدود کر دیا گیا ہے تو اتنا بڑا باغ تھا ایک چھوٹا باغ بھی جب یہاں ہوتا ہے رنگستان میں تو اس کی اتنی آمدنی ہوا کرتی ہے کہا جاتا ہے کہ فدق کی ستر ہزار درہم مہانہ آمدنی تھی اس زمانے میں ستر ہزار درہم اور وہ ستر ہزار درہم کہاں خرچ ہوتے تھے ہم نے علی کے گھر میں ہم نے فاطمہ کے گھر میں کوئی عیش و عشرت کبھی دیکھی نہیں وہ ستر ہزار درہم کہاں خرچ ہوا کرتے تھے وہ ستر ہزار درہم اسلام کے غربہ پہ خرچ ہوا کرتے تھے غریبوں کے گھروں میں جو روٹی پہنچتی تھی تو وہ علی و فاطمہ کی آمدنی کے ذریعے پہنچتی تھی اور اتنی خاموشی سے پہنچتی تھی کہ غریب کی صفیت پوشی کا بھرم بھی قائم رہتا تھا اور اس کی مدد بھی ہو جایا کرتی اور یہ وہ صیرت ہے جو ہمیں ہر معصوم کے ہاں دکھائی دیتی ہے ہر معصوم کے ہاں کہ کس طرح سے وہ غریب غربہ کا خیال رکھتے تھے کس طرح معتاجوں کی دستگیری کیا کرتے تھے اور صرف فطرک ہی نہیں فاطمہ تو زہرہ کے پاس ساتھ باغ اور بھی تھے تواریخ میں ان کے نام موجود ہیں یہ وہ باغ تھے جو چھینے نہیں گئے اور بعد میں آنے والے آئمہ کی ملکیت رہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مفلس خاندان ہے ایسا نہیں ہے کہ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ مالک دو جہاں ہیں یہ وہ ہیں کہ جو کائنات کے مولا ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کی دسترس میں سب کچھ ہے تو یہ فقط لفاظی نہیں ہے ظاہرن اتنا مال تھا جو ہماری یا کسی گناہگار مسلمان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی وہ مال تو اور بہت کچھ ہے کہ جنت سے کس کس طرح کے تحفے آیا کرتے تھے اور ہم ان تحفوں کا تو کیا ذکر کریں کہ جو اہلِ بیعت کے لیے آیا کرتے تھے جو ان کے گھر کی کنیز ہے اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو جنت سے تشت آ جایا کرتا ہے لَا مَسَلْا مَحْمَدْ وَعْلِ مَحْمَدْ تو ایسا گھرانہ ہے کہ جو اس سے متمسک ہو جائے اس کو دنیا اور جہاں میں ایسے لالوں گوھر عطا ہو جاتے ہیں کبھی موقع ہوا تو آپ کے سامنے فضا جناب فضا کے فضائل بیان کروں گی کہ جناب فضا وہ ہیں کہ جن کے سامنے دنیا کی تمام ملکائیں آپ لے آئیں تو وہ غریب دکھائی دیتی ایسی کنیز کے جو اس در پہ آ کے دو جہاں کی ملکہ بن جائے تو ان کے دو غلاموں اور کنیزوں کے ایسے فضائل ہیں کہ جن کو بیان کریں تو پہروں گزر جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی مفلسی ہے مال و دولت پایا نہیں جاتا نہیں مال ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور صوفیوں کے ہاں یہ بہت تصور پایا جاتا ہے دوسرے مسلک میں جو صوفی ہمارے ہاں جو صوفی صوفیزم ہے یا صوفیانہ طریقہ کار ہے اسے کوئی زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا اس لیے کہ ہمارے آئمہ نے جو صوفیانہ طریقہ کار ہے کہ دنیا کو طرق کر دینا اس کی ہمیشہ مضمت کی ہے رسول کی حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں کہ جس نے دنیا کے لیے دین کو اور دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا تو دنیا کو ترک کر دینا تاریخ دنیا ہو جانا راہب بن جانا یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے اسلام دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے مگر اور کچھ مسالک ہیں کہ جس میں صوفیانہ طریقہ کار پایا جاتا ہے اور آج سے نہیں اماموں کے زمانے میں بھی تھا ان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زہرت کے لیے مفلسی ضروری ہے انسان زاہد نہیں بن سکتا انسان متقی نہیں بن سکتا اگر وہ مفلس نہیں ہے ہمارے میں ایسا کوئی فلسفہ نہیں پائے جاتا